موضوع جو آپ نے مجھے دیا ہے جس پر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ تو بہت بڑا ہے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن و سنت سے یہ ثابت کروں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو بھائیز یہ موقع جن چڑیل پریاں دیو ہے نا یہ بہت ساری مخلوق ظاہر ہو رہی ہیں چھلے ڈے یہ سارا اللہ نے تو تین مخلوقیں پیدا کی اللہ نے خرشتے پیدا کیے نور سے جن پیدا کیے آگ سے اور انسان کو پیدا کیا مٹی سے اب یہ موقع اور یہ پریاں اور یہ چڑیلیں دیو کہاں سے آگئے میں کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں ہر چیز کو واضح کروں کیونکہ اللہ کے فضل سے قرآن و دیس سے کوئی ایسی چیز چھپی نہیں ہوئی روشنی ہے روشنی ہے قرآن و دیس کے ناموں میں سے نام نور ہے میں نے جب پہلی بار یہ دیکھا نا یہ آپ کا یہ سیٹ اپ تو مجھے ایک آیت یاد آئی جی سبحان اللہ عوض باللہ من شیطان رجیم اللہ و لیوالذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور سبحان اللہ والذین کفروا اولیاؤم التعوت یخرجون من النور الى الظلمات نور الى الظلمات اب یہ سٹائل ایسا ہے کہ یہ ظلمات ہی ظلمات ہیں اور یہ نور ہے یہ روشنی ہے سبحان اللہ تو روشنی ایک وہ چیز ہے جب آپ روشنی کی طرف دیکھیں گے مو ہوگا روشنی کی طرف تو پھر آپ کا سایہ آپ کے پیچھے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب آپ روشنی سے مو موڑیں گے تو آپ اپنے سایہ کو کبھی پکڑ نہیں سکیں گے یعنی کہ سایہ آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے کیونکہ آپ نے روشنی سے مو موڑا گیا آج علمیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے روشنی سے مو موڑ لیا اس چراغ سے مو مول لیا جس کے بارے میں عرش والا غب قسم اٹھا کر گیا جس کے اخلاق کی میرا غب قسمیں اٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا کبھی محبوب بھی اپنے محبوب کو رسوہ ہونا دیکھتا ہے اب پچھلے غالبا آپ نے پروگرام میں ایک آئے پڑی تھی تو بڑا دل چاہا کہ اس پر بولوں تو آج اللہ کی توفیق سے مجھے تھوڑا کا موقع میرے گا تو کہہ دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے محبت کروں اے جلنوں اے انسانوں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے فا فتابعنی فی لگا دیا پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کسی پہلے کی نہ بعد سبحان اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا یوہ بیب کم اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم تابداری میں شروط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تابداری میں یہ نہیں کہ کچھ مان لیا اور کچھ اپنا بنا لیا کبھی بیگانہ بن لیا یہ دھوب چھاؤں حضب ضرورت بھی خوب ہے یہ تو بات ٹھیک نہیں اب جب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا تم سے محبت کروں گا اب شرط یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو جی ٹھیک اس کے پیچھے چلو گے تو میں اللہ تم سے محبت کروں گا اس محبت کے بدلے میں میں یقفل لکم ذنوبکم میں تمہاری مغفرت کر دوں گا تمہیں معاف کر دوں گا جناہ بخشت ہوں گا بخشت ہوں گا سبحان اللہ واللہ غفور الرحیم اللہ تو ہے ہی اللہ غفور الرحیم ہے کن کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں جو اتباع رسول جو اتباع رسول ہے اس پر غفور الرحیم ہے خزانے بھڑھ کے لے آؤ گناہوں کے میں معاف کرتوں گا معافی ہو جائے گا معافی ہو جائے گا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا ایسواق پہلو ہے جو ہم سے پوشیدارک ہے آپ کا ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ تک ہمارے سامنے ہے یہ سکری فائزس ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے تانہ دیا صحابی کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تانہ دیتے ہیں یہ تمہارا کون سا نبی ہے تمہیں تو لٹرین میں بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے اس کی حقانیت کی یہی تدلیل ہے کہ وہ پیدا ہونے سے لے کر کب برتک ہماری راہ ہمائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جن اور روا یہ حمزات کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہ بتایا تعلیمات نہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روحیں برزخ ایک مقام ہے اللین و سجین اس میں دو مقام ہیں ایک گنوگاروں کے لیے اور ایک جو نکوکار ہیں جب اس میں روح داخل کر دی جاتی ہے تو اس کے باہر ایک دربان ہے وہ پھر روح دنیا میں نہیں آسکتی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی ہم عالمِ ارواح سے عالمِ آب و گل میں آئے گل میں آئے اور دنیا سے پھر ہم عالمِ برزخ میں برزخ میں چلے گئے جوڈیشل میں چلے گئے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے جی اب قیامت پہلے دن فیصلے ہوں گے جنتی جونند میں چلے جائیں گے دوست کی دوست میں چلے جائیں گے اللہ ہمیں جنتیوں میں کر دے آمین اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ روحیں تو برزخ میں بند ہیں اب میں نے تو دیکھا خود ایک گھر میں میں گیا ختم ہو رہا تھا انہوں نے کہا جی کہ ہماری نانی جان جو ہیں وہ تو یہ جہ کھانا پسند کرتی تھی آج ہم نے یہ پکایا ہے تو ان کو سوڑے کی بوتل بھی پسند تو وہ بھی ہم ادھر رکھ دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد نہ کھانا ہوتا ہے تو سوڑے کی بوتل خالی ہوتی ہے نانی آگے پھی گئے جو فرص ہو چکی ایک کہتا جی کہ اگر مجھے آپ اتنے پیسے دیں تو میں آپ کا جو جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے جو میں جانتا ہوں خامدانوں کو تو بعد میں جنہوں اللہ نے توفید دی کہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ یہ نہیں تھا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کی روح سے بات کروا سکتے ہیں اب ان غمدرہ والدین کے لیے یہ بھی ذنیمت ہے ذنیمت ہے کی صحیح یہ کیا ہے موکل کیا ہے جن اور موکل میں کیا فرق ہے روح اور موکل میں کیا فرق ہے اس کو پہلے ہم الہدہ کریں گے پھر ہمیں بات سمجھے گی اب روحیں بند ہو گئیں اب ہمارا ایمان ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حق کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جو کہتا ہے وہی سے کہتا ہے وہی من جانب اللہ تو یہ جو روحیں حاضر ہو رہی ہیں یہ روحیں نہیں ہیں یہ وہ جن ہم ذات ہیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اللہ جن کو ہم ذات کو پیدا کرتا ہے یعنی ادھر انسان دنیا میں آیا ادھر وہ ہے ادھر اس کا ساتھ ہی جن بھی جن بھی ساتھ ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ رہا ایک پروگرام میں ایک بات دوری رہ گئی تھی تو اللہ نے کیا ابھی میرے دین میں آگئی تو میں اپنے آپ فرمائی کہ آپ کو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ایک بندہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے سارا کچھ بتا دیتا ہے آخر اس کے پاس ذرائع کون سے ہیں دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے تو آپ بتائیں اس کے پاس کون وضائے یہ جاز صاحب آئے ہیں میرے سامنے اور میں اس کا سارا کچھ بتا دیتا ہے ساری ہسٹری آگئی یہ وہ آپ کے ساتھ جو جن ہے شیطان حمزاد وہ یہ جو شیطانی عمل کرنے والا ہے یہ اس کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیا اس نے اب وہ دیکھتا جا رہا ہے بعد وہ اس سے کر رہا ہے وہ اس کو الکا کر رہا ہے باتیں بتا رہا ہے کہ جاز صاحب یہ ہیں آج یہ کر کے آئے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو کس طرح بچھارتے تھے کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے سامنے ایک کاہن لاکر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو چیک کرنے کے لئے پیچھے ہاتھ کیا آپ بھی ان کو آپ بھی ناظرین کو سن رہے ہیں کہ یہ طریقہ کسی بڑے کے بڑے کو آپ ضلیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ پیچھے ہاتھ لے کر گئے انہوں نے چند کنکرییں اٹھائیں گھن کے مٹھی میں اس کاہن کو بولتے بتاؤ اس میں کیا ہے اس نے بولا اس میں تو کنکرییں بولے کتنی ہیں جتنی تھی انہوں نے بتائیں گنی تو اتنی تھی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دوبارہ ہاتھ پیچھے کیا حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں کہانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پھر دوبارہ ہاتھ لے کر گئے پھر کنکرییں اٹھائیں پھر مٹھی میں پوچھا ہم بھی کیا ہے اس میں کہنے لگا کنکری ہیں پوچھا کتنی ہیں کہتا ہے نہیں پتا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی نے گنی نہیں گنی نہیں تو حمزاد کو خبر نہیں ہوئی حمزاد کو وہ خبر ہے جو آپ کو خبر ہے بلکل ٹھیک یہ وہ حمزاد ہے اور اس کے لئے قرآن میں بھی کہ اللہ یہ ہمارے پر حاضر نہ ہو تو ہم دعوے کرتے یہ ہمارے جو کام یہ کم نہیں آرے اسی تے حاضر کر لینے یہاں اللہ کے نمیز میں کبھی تمنا نہ کرو کہ دشمن تمہارے سامنے آئے یہ تمنا کرو کہ یا اللہ اس کو سامنے آنے سے پہلے ہی ختم کر دے یعنی اب یہ جو موکل ہے موکل نہیں یہ وہی جنات ہوتے ہیں بھٹکی ہوئے لوگ جن کو کہتے ہیں بھٹکی ہیں روح ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا تو پھر یہ کدھر جاتے ہیں ہاں وہ آدمی تو بھٹکی ہوگیا وہ تو مر جیا اب کیا اس کے ساتھ وہ مر سکتا ہے کی جو انسانی جنات ہوتے ہیں ان کی لمبی لمبی عمرے ہیں بڑی بڑی لمبی عمرے ہیں میرے پاس ایک مریض ہے در کجرہ والے میں جو نوجوان اس کے ساتھ ہے ایک جن اس کی چھبیس سو سال اس کی عمر ہے اچھا تو بڑی لمبی ان کی عمریں ہیں طبیل عمریں ہوتی ہیں ان کی اور یہ سلسل بہت یعنی ایک دلچسپ بات یہاں پر میں سمجھتا ہوں لیکن وہ ہمیں ذرا ایک بریک لینا ہوتی ہے ساتھ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور یہ بات بھی مکمل ہوگی انشاءاللہ جیس جواب اور ہم دوبارہ ملیں گے اور اسمان بیٹھے ہیں اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی اس بریک کے بعد ہم اسمان سے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو محیر الوقول جنہیں لوگ کہتے ہیں اور جن کی بنا پر لوگ بڑے بڑے ڈاکے بارتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ رزیز ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات اور ہم آج کی پروگرام کے بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ایک تو آپ واقعہ سننا ہے اور دوسرا اگر ہمارا کیمرہ دیکھ پا رہا ہے اسمان کے سامنے ایک میز اور اس کے اوپر ایک پلیٹ اور پلیٹ کے اندے اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے ہمیں کیا دکھائیں گے لیکن پہلے صرف صاحب وہ جو آپ فرما رہے تھے ایک واقعہ جہاں آپ نے ایک سلسلہ وہ ہوا آپ نے دیکھا ایک فرد کو وہ حمزاد اور موکل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی تو اسے گرہ مکمل کر لیں گے پہلے آپ اسمان سے پھر درمیان میں آپ کو ذہمت دیں گے انشاءاللہ جی اسمان یہ اندے رکھیں آج آپ نے موسم تو بدلہ آئے جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے دوبارہ موقع دیا جی یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ذریعے لوگوں تک دعوت پہنچے تو ہمارے لیوی صدقہ جاری یہ تجھ پیغام کا پیغام ہے اور اچھا پیغام ہے اچھا جی یہ جو میں دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ جو جھوٹے پیر سڑکوں پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو جو جولے پہن کر لوگوں وہ بیوہ کو بناتے ہیں سڑکوں پر بناتے ہیں وہ ان میں سے یہ اکثر کرتے ہیں جو میں یہ آپ کو کر کے دکھانے لگا ہوں ناظرین یہ دے سکتے ہیں یہ میں صرف آپ کو کیونکہ میں نے اس کا یہ راز بھی آپ کے سامنے بتانا ہے اس لئے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ورنہ وہ کرتے نہیں ہے یہ اس طریقے سے وہ نوٹ پکڑتے ہیں جس کو متاثر کرنا ہوتا انہوں نے یہ دیکھیں ایک نوٹ کو پکڑا ایسے ایسے اس ساتھ میں پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو تم پر جادو ہے اگر تم پر جادو ہے تو اس میں سے خون نکلے گا اس نوٹ میں سے خون نکلے گا اور اگر تم پر جادو نہیں ہے تو دودھ نکلے گا تو وہ ان کی مرضی ہے جو مرضی نکال لیں لیکن اس وقت میرے پاس یہ چیز ہے نہیں میں آپ کو جو میرے پاس ہے وہ ہی نکال کے دکھا سکتے ہیں ذرا آپ دیکھیں غور کریں یہ نوٹ میں سے کیا نکلتا ہے یہ بڑا اہم ہے جی اس کو ہمارے لوگ اس وقت ہیں وہ نوٹ دیا میں نے آپ کے ہاتھ میں گیا اور اس میں سے اوہو یہ نوٹ تو آسو بھا رہا ہے جی اس میں سے پانی نکلے گا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ظاہر میں پانی ہے اگر یہ خون ہوتا تو یہ نفسیات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے طرح چھیکےs وہ ζیادہ تر خون ہی نکالتے ہیں اچھا ہی کیونکہ کیونکہ اسی کے بعد$ تو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جی اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو آپ ایسے لوگ اسے ذرا شعار رہے ہیں کیونکہ اس کار آدمی میں انشاءاللہ بتانے لگا ہوا جیسے آپ ایسا آدمی دیکھیں کہ یہ اس طرح کامل کر رہا ہے جیسے آپ ایسا آدمی دیکھیں کہ اس طرح کامل کر رہا ہے میں نے ایک پروگرم میں آپ کو بتائی تھی اس کو تھم کہتے اسی کے اندر یہ لوگ خون کو اکثر عام طور پر مرگیوں کو خون مل جاتا ہے رنگ لے لیتے ہیں وہ تھوڑا سا پانی میں مکس کیا یا کیمیکل بھی ملتا ہے جس میں یہ خون جمتا نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں ڈال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ ایسے یہ تھم کو ایسے لگا لیتے ہیں بلاک ہو گیا جو اس کے اندر ہے یہ ابھی بلاک ہے اس کے اندر جیسے ہی وہ پکڑیں گے کوئی نوڈ جیسے میں نے آپ سے پکڑا اب یہ نظر تو آ نہیں رہا کس کے پیچھے کیا ہے ایسے اس کے اوپر اس کو لیپیٹ لیتے ہیں زخیرہ خون پر دیکھیں یہ ایک چیز ایسی ہے جو آدمی متاثر ہوتا ہے کسی چیز سے یا جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے ناظرین یہ ابھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو لگ رہا ہے بڑا یہ سیدھا ساتھا کیلئے اس میں کونسی ایسی بات ہے لیکن چھڑک پر چلتے ہوئے ایک لکھ کوئی آدمی پکڑ لے اور کسی ایسے فرد کو کہ جو بیمار ہے یہ کوئی معاملہ ہے اور وہ اس کو پکڑ کرے کہ آ بچہ دس نیتنو تمہیں کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے پیسے لے کے اور اس سے نکال دے خون ذرا تصور کی دیا صورتحال کیا ہوگی تو یہ انڈے بھی رکھیں آپ نے یہ ہماری حالت یہ ہے ہم نے سنا ہمسائے سے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن ہماری سوچ دیکھیں اور اکل دیکھیں کہ اگلے ہی دن اسی محلے میں وہ واقعہ دوبارہ ہو جاتا ہے ہم ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ فراد ہے اصل میں یہ جو تم ہے نا انسان کی حلچہ لالچ انسان کی خمیر میں ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں جہاں حوص ہوگی نقصان تو ہوگا یہ میں اب چاہوں گا بس ذرا یہ بتائیے یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں مختصر کرنے والا معاملہ یہ اس میں دو ٹریک استعمال کرتے ہیں ایک تو یہ فوراں کرنے والا ٹریک ہوتا ہے کوئی مریض بٹھا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھائی تیرے اوپر جادو ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی تیرے سر میں سوئیاں خبوئی ہوئی تیرے سر میں جادو کے ذریعے سوئیاں اور تمہیں پتہ نہیں ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تمہاری طبیعت خراب رہت کی وہ وہ جائے آنڈا تم نے تم لے کر آئے ہو یہ دکھان سے آنڈا تم لے کر آئے ہو دکھان سے اسی سے مگواتے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ابھی اس کے سر پہ یہ ریسے بھی اس میں انویسمنٹ کی ضرورت کیا ہے آنڈے بھی اپنے سر لے کر آئے ہو ٹھیک ہے جی دیکھ اس طرح یہ اس کے سر پر گھومتا ہے ابھی نظریں نیچے ہیں مجھے کیا پتہ میرے سر پر کیا ہو رہا ہے یہ پانچ چھے سکینٹ میں یہ کام کر لیتے ہیں یہ کف کے نیچے یہ ادھر سوئیاں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں وہ ایسے پورا آت ہوتا ہے ایسے نکالتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ میں وہ دبا دیتے ہیں بڑی آسانی سے چل جاتی ہیں یہ کیونکہ وہ ماہر ہوتے ہیں یہ کرنے میں ان کو مشکل نہیں ہوتی یہ معاملہ کرنے اور جیسے یہ آنڈہ نیچے آتا ہے وہ مول اتری دیتے ہیں اس کو چک کرنے کی تو اس کو کہتا ہے توڑو اس کو وہ کولی کے اندر اس کو اتڑواتا ہے ایسے اور ایسے کے اندر سوئیاں نکلتی ہیں اچھا عثمان یہ ایک تو وہ آپ نے بتایا سوئیاں وہ نکال دیتے ہیں انڈے میں سے جسار میں سے سر میں سے نکالی اور انڈے منتقل ہوگی اور آدمی نے سمجھا میں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا اور یہ یعنی اس وہ آدمی جو فوراں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتا بھی ہے تو اس میں شاید یہ کہ وہ جو جھوٹ ہے سارا اور اس کے فروغ کے لیے شیعتین اس کی مدد کر رہے ہیں چونکہ دوست ہوئے نا ایک دوسرے کی جی بعض قط اس میں یہ بھی ہوتا ہے جی ہمسائے نے کہہ دیا یار تیرا کام باندھ ہو گیا دیکھ تیرے تجھ پر کسی نے جادو نہ کر دیا یہ بعض قط ہم بغیر تصدیق ایسی بات اس پر کر دیتے ہیں جیسے وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے جیسے استاد محترم بتایا سوچنے سے بھی یہ بڑھتا ہے جی اسمان یہ جو دوسرا انڈا آپ کہہ رہے تھے یہ کچھ اور بھی اس طرح کے ٹرکس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ والا جو ٹرک ہے یہ عام طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ موتیمین اس سے آدمی زیادہ ہو جاتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی مریض آتا ہے اس کو چیک کرنے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتاؤ اور مزید تسلیق کے لیے اپنی اور کچھ نام لینے کے لیے وہ مزید لمبی گفتگو کرتے ہیں اس سے اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ میں نے اس پر اس آنڈبر پڑھائی کر دی ہے وہ کماری اس کے سامنے اس کو پکڑایا اور جاؤ بھئی یہ گھر لے جاؤ اور ہر کمرے میں اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کیلئے رکھو سمان جتنے دیر میں یہ انڈا مریض گھر لے کر جاتا ہے تو ذرا ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو بے فکر بنا جاتا ہے اور کیسے ان کے ساتھ جہن کو ان کو منٹل ٹارچر بھی دیا جاتا ہے اور بہت ساری تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تکالیف سے نکالنے کا وعدہ کر کے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے یہ بات یہیں سے لیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین ویلکم بیک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات اور اس میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ شبدہ بازیاں جن سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں اور جن کو دیکھ کر یہ نہیں ابھی تو لگ رہا ہے کہ نہیں اور ہر فر یہ سوکتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں بے فکر بنا جا سکتا لیکن جب ہم کسی خاص قیفیت میں ہوتے ہیں ہمارے مشاہدات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آدمی اگر مسئیبت میں ہو تو اس میں تو وہ چھا رہا ہوتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہیں سے بھی میرا مسئلہ حلونا چاہیے غرض بند دیوانہ ہوتا ہے اور دیوانے کو مزید دیوانہ بنانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے عثمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیوانگی کیسے تاریخ کی جاتی ہے اب بتا رہے سے عثمان کہ وہ اس کو انڈے کو پڑھنے کے بعد پھونک مار کے کہتے ہیں کہ جاؤ بھئی اب اپنے گھر میں لے جاؤ پھر ہر کمرے کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس رانے رکھ اس کو سونا ہے تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کو ٹوٹنے نہیں دینا اچھا ہاں جی کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ اس کو رکھتا ہے ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ فوم کے ساتھ میں اس کو لپیٹ کی اور کپڑے کے ساتھ لپیٹ کے وہ لے کے جاتے ہیں احتیاط کے ساتھ تو پیر والد اس کے ذمہ سانگی پھر تو ٹھیک ہے تو وہ اس کو کہتا ہے صبح لے کر آنا آج لے جاؤ آج لے جاؤ صبح لے کر آنا ٹھیک ہے اور وہ تو بچارہ ساری رات جس طرح گزارتا ہے کہ کیسے صبح ہو اور میں یہ پیر صاحب کے پاس لے کر جاؤ جب صبح ہوتی ہے کسی لیے ایسے جالی آدمی کے پاس جو پیر بنا بیٹھا ہے پیر ہے نہیں بلکل شبد آباز ہے شبد آباز ہے فرادیا ہے جیسے ہی وہ اس کے پاس لے کر آتا ہے اس کو کہتا ہے رکھ دے در جیسے ہی وہ آنڈا رکھتا ہے اب اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کو کہتا ہے تو ایسا کر یہ جو تیرے پیچھے پانی پڑا ہوئے نظرہ پکڑ تو سہی جیسے ہی وہ پلٹتا ہے ایسے پکڑنے کے لیے اس کا کام کیا ہوتا ہے ایک آنڈا تو وہ اس نے ٹیبل پر رکھا وہ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اس سے ملتا جلتا ہی وہ آنڈا رکھتا ہے ساہی چھوٹے بڑے کبھی خیار رکھتے ہیں تاکہ دھوکہ اس کو جو دینا ہے وہ پوری طرح متبین ہو جائے یہ اس طرح بیٹھا ہوتا ہے اس کو پاس ہوتا ہے وہ دوسرا آنڈا جیسے اس کو کہتا ہے پانی ذرا پکڑ یا کوئی چیز کہتا ہے پکڑو جیسے ہی وہ پلٹتا ہے یہ اس کا کام ہے آنڈے کو انڈے سے تبدیل کر دیا ابھی وہ پلٹا نہیں اور یہ آنڈا تبدیل ہو جائے اور اس کو کہتا ہے اچھا بھائی آنڈا یہ پڑا ہے میں نے اس کو ہاتھ پینے لگایا پکڑ اس کو میں نے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے سے پانی پکڑوا ہے ناظرین کے لیے میں بات سرز کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات اس میں ایک لمحے کے لیے اس کی دگان ہے وہ آنڈا ہے کہ بھائی آنے بندے میں دیکھا اس نے اللہ تعالی ان کا تو کام ہے جی وہ تو مہر ہیں اس کام میں ابھی یہ معاملہ ہو گیا ابھی اس کو کہتا ہے بھائی اس کو توڑو جی ٹھیک ہے جیسے اس نے کہا تھا کہ بچا بچا کے رکھ اب اس نے کہا رہا کہ اس کو توڑو اس کو بچانا تھا بھائی اب یہ تڑوانا ہے اسی کے ہاتھ سے جیسے وہ اس کو توڑتا ہے اس میں سے خون اس کے نام کے تعویز اور سوئیاں زنگ آلودہ سوئیاں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں دس نہیں بہت زیادہ سوئیاں اور چھوٹی سوئی جو ہوتی ہے وہ بہت ساری آسکتی ہیں آسکتی ہیں اس میں بند اندے میں سے لکھ رہا ہے یہ سب کوئی یہ ظاہر لگتا ہے ابھی یہ جو آنڈا اس نے چھپایا ہوا تھا اس نے کیا کیا ہے یہ ابھی سننے والی بات ہے وہ اس کو ہلکا سا پن کے ساتھ ایک سوراہ نکالتا ہے ایک سرنج لے کر اچھا جی ایک سرنج لے کر موٹے والی جو سرنج ہوتے اس کے ساتھ اس کی نکالتا ہے وہ زردی اور سفیدی باہر نکالتا ہے یہ ہے امرجنسی کام یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں امرجنسی کام کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں اور اس مرگی کا خون لے لیں ایسی چیزیں لے لیتے ہیں وہ اس میں ٹیکے کے ذریعے بھر لیتے ہیں جی ٹیک زنگلودہ کیوں کہ انہوں کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ پہلے سے مٹھی کے اندر دبا کر رکھتے ہیں یہ سوئییں وگر ہیں یہ تو ان کا دکانداری کا سودہ سرگی ہے سٹور میں چیز ہو چاہی ہے یہ سو مٹریل ہے سارا تو وہ اس میں ڈالتے ہیں سوئییں اس سراغ سے اس سراغ سے سوئی بریق ہوتی ہے اس کو کتنا سراغ چاہیے وہ سانک سراغ ہوتی ہے ملتا ہے وہ پیپر وہ گلتا نہیں ہے اس میں اچھا جی وہ پانی میں گلتا نہیں ہے اس کو لیتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں وہ بتاتا ہوں نا اس کے اوپر اس کا نام جسوس جنب ہے جی جی میں انشاءاللہ تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر نام لکھتا ہے اس کا اس کی والدہ کا کیونکہ پہلے دن کی جو میٹنگ ہے ابھی وہ اس کے اوپر درج ہے وہ تو سارا ڈیٹر تو لے لیا اس نے لے لیا اور جو اس نے نام اس سے لینا تھا وہ بھی لے لیا کہ یہ کس کو نا پسند کرتا ہے کس کے ساتھ اس کا کریش چالد رہا ہے تفتیش ہے نا جی کہ کن پر شبہ ہے جی بلکل ان کے نام لکھتا ہے بلکل ابھی وہ رول بناتا ہے اس کا بریق تھا یہ دیکھیں اس طرح کر کے وہ خاص قاضل ہے وہ خاص قاضل ہے بریق ہوتا ہے اور زیادہ نص میں استعمال کرتے تین چار نام لکھنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لکھ لیتے ایک لٹمس پیپر کوئی میٹرک میں ہم نے بارے پریکٹیکلز میں کمیسٹی میں کیا تھا شاید کچھتا کی تھی اس کو بریق رول کر کے وہ بھی اس کے اندر ابھی کیا کرتے ہیں موم لیتے ہیں موم اور موم کا ایک قطرہ جو وسرا بناتا ہے اس کے اوپر پھینکتے ہیں لیکنج ٹھیک ہو گئی جی اس پھینک کر اوپر سے ہاتھ مارتے وہ بلکل برابر ہو جاتا ہے اگر کسی کو پکڑا دے نا وہ انڈا کہ چیک کرو یہ کہیں سے ٹوٹا ہوتا نہیں ہے تو کوئی پہچان ٹوٹا ہے نہیں وہ تو موم نہ صرف اس کے اوپر آئے گا سلسلہ بلکہ کچھ نہ کچھ وہ اس سراح کو بھی بند کر دے گا اسراح بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا اسراح بلکل یہ تو بڑا ہماری قوم میں تو سائنزان پاتھ ہو گئی کسی ترقی ہوگی فراڈ پہ یا مانداری پر ترقی نہیں ہوتی فراڈ پر ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد ابھی اچھا ایک آم مجھے بتا رہے تھے تھوڑے در پہلے جب بیٹھے تھے کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جا کر کہتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں ایک صاحب کوئی چولہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مدبر بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو بڑی عقیدت سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ماشاءاللہ فلاں ہیں فلاں ہیں تو کوئی مرید جا کر کہہ رہتا ہے کہ حضرت صاحب آج تو بٹھائی کھانے کچھ ہی چاہ رہا ہے یا آج تو کوئی چیز ایسی کھلا دیں آپ یا وہاں سے خجوریں مگوا دیں بیٹھیں آپ یہاں ہیں خجوریں وہاں سے مگوا دیں تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اور پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جی اس کے لیے محترم یہ ہوتا ہے ایک میرے دوست ہیں انہوں نے ایک واقعہ بتایا مجھے تو بڑا حران ہو وقت لوگ کہاں تک اپروچ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی واقفیت بہت بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں کیونکہ لوگ بہت مطمئن ہوتے ہیں یہ سارو کچھ دے کے وہ مشہور تھے خوش میوہ جات کھلانے میں اچھا ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ اور وہ جنات سے مگواتے ہیں یہ مشہور تھا اچھا جی وہ جنات سے مگواتے ہیں وہ کہنے لگے کہ ابھی یہ دیکھے کیسی بات ہے کہ اللہ کی ذات اس کے ہی موں سے وہ ساری چیزیں نکلوا رہی ہیں ٹھیک ہے وہ آدمی جس نے سنا اس کے موں سے اس نے مجھے بتایا یہ سارو کچھ تو میں انشاءاللہ اس کا راز بھی فاش کرتا ہوں وہ کس طرح جبتا تھا اس نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا آدمی تو وہ کہتا ہے بھئی بات یہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو لیکن آپ کے بارے میں سنا میں میں نے بہت ہے کہ آپ یہ جنات کے ذریعے مگواتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے امیر تھی کہ یہ شخص مجھ سے اس طرح کے سوال کر سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں نے اس کے نکل کو کہا کہ میں ذرا نہ واش روم میں جانا چاہتا ہوں وہ کہا ہے واش روم میں اور جو اس کے پاس خشک میوہ جات تھے وہ سارے کے سارے جو کسی ڈرائی فوٹ شاپ سے وہ خرید کھلایا انرسمنٹ ہے نہیں ہمیں کھو نہیں کھلا جاتا اس نے کیا کیا وہ ٹیپ بھی ساتھ اس کے پاس تھی اس نے بیسن کے نیچے بیسن کے نیچے وہ سارے اس طرح چپکا دیے وہ 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 یعنی ڈرائی فوٹ ہوں گے کسی شاپر میں نیچے لگا کے ٹیپ لگا دی ٹیپ لگا دی وہ خود بتا رہی ہے سارا کچھ میں نہیں یہ کس طریقے سے کیا ابھی وہ دوبارہ واپس آیا اپنی سیٹ پر تو اتنی دیر میں وہ شخص جس کو اس نے دکھانا تھا اس نے کہا جی میں نہیں مانتا یہ چیزیں آپ اس طرح سے یہ کرتے ہیں تو مجھے پہلے مطمئن کریں آپ مجھے نہ پہلے اپنی تلاشی دیں ٹھیک ہے میں اس طرح نہیں مطمئن ہوتا تو کہتے ہیں وہ جلال میں آگئے ہاں کہ تم نے مجھ پر شک کیا اس طرح اس نے کپڑے ہوتا ہے اس نے شلوار و کمیز پار دی کہ دیکھو میرے پاس کچھ نہیں تم نے مجھ پر شک کیا حالانکہ اس نے پک کیا ہو گیا تو وہ اتنی دیر میں نفسیاتی دور پر دباؤ میں آ گیا سامنے والا کوئی اس طرح اس نے کپڑے پکڑے کہتا ہے میں بدل کے آتا ہوں وہ پھر چلا گیا اندر واش روم میں اسی واش روم میں جیسے وہ اندر گیا اس نے کپڑے پہنے وہ اس میں دو تین طریقے استعمال ہوتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے بیلڈ ملتا ہے بیلڈ یا بنا لیتے ہیں ہم خود ہی دبل بیلڈ جس کے ادر سرا جس میں پاکٹ بنی ہوتی ہے منعہ شیاب بھی لوگ لے کر جاتے ہیں وہ ہوتی زیادہ پاکٹ پچھلی سائر پر وہ پاکٹ ہوتی ہیں زیادہ پچھلی سائر پر اس میں وہ لگا لیتے ہیں آگے سے ذرا واضح نظر آتا ہوتا ہے محسوس ہو جائے اس لیے وہ پیچھے رکھتے ہیں پیچھے سے نظر ترین آتا کیا کرتے ہیں اس طریقے سے اس نے پھر وہ ہی اپنی تیاری میں مکمل آ گیا اور جیسے ظاہر ہوا اور اس میں کیا کرتے ہیں وہ اسی طرح اس نے چولا اپنا پینا ہوا تھا ہوا میں اس طرح اندر دنیا ہاتھ اٹھائے ہاتھ اس کے ادھے تنا اور وہ میواجات گرنا شروع ہو رہے ہیں زوزو سے جیسے کوئی زوزو سے پھینک پھینک کے مار رہے اور وہ دیکھا یہ میرے موکل لے کر آ رہے اچھا وہ جو اب اس کے ہاتھ تو یہاں ہیں اب وہ کیسے گر رہے ہیں ہاں جی یہ دیکھنے والی بات ہے یہ ہی راز ہے اس میں ایک لیتے سٹیک اچھا جی چھوٹی سٹیک ہوتی ہے اس کے آکے لکڑی کا ایک ہاتھ بناتے ہیں چھوٹا سا اچھا جی وہ ان کے کف کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ان کے کف کے اندر ہوتا ہے جیسے وہ جیسے وہ چولا اب میں سندھر تیرے رخصار پر تلکہ بدلت یعنی تیفیت نہیں ہوئی کہ وہ لکڑے کے آرگیوں وہ تنگے ہوئے جی اس ساتھ میں وہ پکڑ لیتا ہے وہ چدر میں ایسے لگتا ہے کہ دوسرا آتی در ہے لیکن وہ ہوتا نہیں وہ بالکل فری ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ ہلتا جاتا ہے اور پیچھے سے نکالتا جاتا ہے ایسے مارتا ہے پرات میں یا کسی برطر میں پتا چلتا ہے یہ احران ہونا تھا کہ زور زور سے کیسے گرتے ہیں وہ جن غصے ہی سودا سوٹا تھا وہ اگلا متاثر تو تبیہ ہوگا نا کوئی اتنی زور سے کون مار رہے ہیں ٹھیک 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 ہاں تو اس کے ادھر ہی ہیں اسمان سینکیو آپ نے یہ جو باتیں میں بتا دی ہیں تو اندر طلاب کو اپنی حفظ امان میں رکھے بہت سائے لوگوں کے دکانداریاں خراب کر رہے ہیں آپ صرف صرف ہم سن رہے ہیں آپ تو خیر بہت چارہ جانتے ہیں اس طرح کی چیزیں میں تو یہاں بیٹھا ہوا تو اللہ بہت ہم نے تو پڑا ہوا ہے اور سنی یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظ میں رکھے ناظرین آپ کو بھی اپنی حفاظ میں رکھے اللہ تعالیٰ یہ شعبدہ بازوں سے اور اس طرح کی چالاکیوں سے یہ جو روئی ہیں دین سے دوری کی ورس ہے ایمان کی کمزوری کی ورس ہے ہم ان مشاہدات سے جو نظر بندی ہے جو جھوٹ ہے جو فراڈ ہے ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور فوراں جو ہے وہ ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں یہ رویہ کیا ہمارے یہ صحیح مسلم رویہ یہ ایمان کی کمزوری ہے یعنی اس کی ورس جو نقصانات ہو رہے ہیں بلکہ میں رویا آپ نے مجھے وہ بات بتائی تو میں رویا اور میرا دل رویا کہ وہ وہ جو ایک آدمی اپنی بچی کو مار رہا ہے اور کہہ رہا کہ تو میرے جو آئے ہوئے ہیں پیر صاحب ان کو برا بھلا کہتی ہے اللہ تو یہ کیا کہتی ہے بہت واقعات ہے بہت بچییں روتی ہیں آکر شیخ صاحب یہ صرف دین سے دوری ہے جی ٹھیک توقل اللہ پر بھروس ہے اللہ پر بھروس ہے ہر آدمی ولی بن سکتا ہے ہر آدمی کے پاس روحانی طاقت ہو سکتی ہے وہ کیا ہے بڑی چھوٹی سی بات کوئی چلا نہیں کوئی کچھ نہیں ایک اللہ کا یقین کہ اللہ جسے اطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اس کے آگے کسی بڑے کی کوئی بڑا ہی نہیں ہے اللہ اکبر بڑا تو وہ ہے اکبر اور دن لات ہمیں یہ دیکھیں میں سوچتا ہوں خلق صاحب اکبر سے بات آپ اجازت دیں تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا سبق دیا جا رہا ہے سبحان اللہ محزن اللہ اکبر اللہ اکبر شروع بھی اور اختتام بھی سمجھائے جاتا ہوں کہ یہ بڑے نہیں ہیں سب سے بڑا وہ ہے سبحان اللہ تو جب اس کو بڑا مانیں گے سب چھوٹا ہو جائے گا اس کو بڑا مانا چھوڑ دیا چوہ بھی بڑا ہو گیا اور دلیر اتنا ہے جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا سوتے ہوئے چوہے سے ڈرتا ہے اللہ اکبر لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں بزدل اتنا ہے بزدل اتنا ہے کہ سوتے میں چوہے سے ڈرتا ہے اور دلیر اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی رب سے نہیں ڈرتا اور بے حیاء یہ ہے کہ دنیا سے ہم چھپتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چاہیے اور اللہ کی حیاء ختم ہو گئی اور مالک سے جو ہے وہ بما قدر اللہ حق کا قدر ہی قدر یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ گلہ ہیں یہ یہ گلہ جیسے میں کہہ ہوں یہ اجازتہ افسوس ہے آپ پھر آپ نے میں تو میری قدر ہی نہیں کی سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے یہ ساری چیزیں اس روشنی کو چھوڑنا اس کی طرف سے مو موڑ دیا آپ کے پاس بہت سے لوگ ایسے آئے ہوں گے جو ان شعبدہ بازوں کے ڈسے ہوئے ہوں گے اور لٹے ہوئے ہوں گے جو اسٹورییں سنتا ہوں میں کلیجہ پھٹتا ہے میرے پاس قوت نہیں ہے اللہ وہی جو عثمان نے کہی بات کہ ان کے بڑی بڑی اپروش ہوتی ہے یہ اپنے شعبدوں سے اپنی اس خرافات کی وجہ سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے اور لوگوں کے آپ جا کر دیکھیں لوگ بہت زیادہ اس پکڑ میں آئے ہوئے ہیں دیکھنے میں ہمیں لگتے ہیں یہ بڑے محل ہیں یقین جانے کوئی چھپا نہیں ہے اللہ کے فضل سے نام نہیں میں لینا چاہتا اندر بھی رانی ہے کیوں دیکھتے ہیں تو بہت داددس گاڑییں کھڑییں کوٹھی ہیں تو اس کا کوئی سانی نہیں ہے اندر کا برستان بنے ہوئے ہیں اللہ باپ میرے پاس دعا آ کر کرواتا ہے اس طرفی صاحب دعا کرے میرے بیٹے کو کتے بلی کی موت آئے کتنا بدنصیب وہ باپ ہے جو بیٹے کے لیے بد دعا کروانے آ رہا ہے اتنا تنگ آ گیا اتنا تنگ آ گیا شاک صاحب جو بھو گے وہ کٹو اگر اس کو ہم نے کچھ دین بھی دے دیا ہوتا تو شاید میری قدر ہو جاتی دنیا کی تعلیم پر اتنا خط اکیڈمی انزیوٹیشن سینٹر بڑائیاں نجانے کیا کچھ لیکن اس کتابی ہدایت کی طرف توجہ دیں یہ پڑھانے والے کو چھ سر پہینا تین کلومیٹر چل کے جائے گرمی میں مرضی ہے بچہ پڑے نظی مہمہ میں نے نہیں آج پڑنا جاؤ کاری صاحب کو بولو جاؤ انگلیش پڑھانے والا ٹیچرز آئے سو نخرے کر کے سو نخرے کر کے بیٹر کھولو انکل کو بولو ان کو پہلے کوئی شہر برد وغیرہ پلاؤ پھر ان کو بولو آج شادی ہے آنٹی کی بیٹی کی تو سوری آپ جالے جائیں واپس وہ دس باتیں کرتا ہے پیٹ کہتا ہے فون نہیں آپ کے پاس مجھے فون کرتا ہے وہ دس ہزار پہ مہینہ لیتا ہے بیس ہزار لیتا ہے اور مولوی صاحب سیکل کے اوپر چھ سر روپے سات سر روپے مہینے کے لیے جاتا ہے چاہے مرضی پڑھے جانا پڑھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ کوئی میری عزت کرے اسے چاہیے وہ اس کی عزت کرے جب ہم اللہ رسول کی عزت کریں گے تو ہماری دنیا میں عزت بن جائے گی آخرت میں آخرت میں بے شکر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں عثمان نے جو کچھ دکھایا اس کے بارے میں سوچئے اسے ڈسٹس کیجئے سبس سب ہم بتا رہے ہیں حمزاد کے ہمارے سے کچھ باتیں ہماری ریکن نہیں اس طرح سے جو موکل ہیں ان کی کیفیارت کیا اور کس طرح سے وہی تو بتا رہے تھے کہ یہ میرا موکل ہے وہ میرے لیے لے کر آیا ہے حالانکہ اندر چادر کی نیچے سارا ڈراما ہو رہا تھا پرارٹیز کی شاید بات ہے ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں رہی ترجیحات کے خراب ہونے سے غلط ہونے سے ہم برباد ہو رہے ہیں ہماری گھروں میں بے چینی ہیں ہماری جو نسلیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں ابھی جو صلی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک باپ آ کر کہتا کہ آپ بددعا کریں کہ میرا بچہ مر جائے کہ اس نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے جن کے ایسی موت مرے جیسے کتے بلی کیا تھے کتنا بدبخت وہ باپ اور کتنا بدنصیب وہ بیٹا تو بڑے بڑے گھروں کے اندر اگر بے قراریاں ہیں بے چینیاں ہیں اور چینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کتاب اتمنان سے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں تو جو اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس نے اپنا کلام ہمیں عطا فرما دیا اپنے رسول کے بات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے رسول عطا فرما دیا میں ارز کیا کرتا ہوں کہ اپنا محبوب کو کسی کو نہیں دیتا لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر عنایت کیے مہروان نہیں کیے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہا کسے اپنا محبوب بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم خواتین و حضرات میں دس بسہ گزارش کرتا ہوں ہمیں اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاکیزہ جگہوں پر شیعاتین نہیں آتے ہیں تو جو نگاہ پاک ہوگی جو زبان پاک ہوگی جو کلم پاک ہوگا وہاں شیعاتین حملہ آور نہیں ہو سکتے اور وہاں شیعاتین جنوں میں ہوں یا انشانوں میں ہوں وسوسہ اندازی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کے عزیز و اقارب کے لیے دوستہ حباب کے لیے اور اپنے گھر میں خواتین حضرات مرد و زند بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے آئی اللہ کی بارگاہ میں یہ التجاہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جادو سے جنات کے شر سے اور جادوگروں کے اور شوبدہ بازوں کے اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے حربوں سے محفوظ رکھیں اس دعا کے ساتھ آپ سے عزیز چاہتا ہوں ہماری آج کا اس پروگرام کا وقت تب مکمل ہو رہا ہے میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں عثمان آپ پہلے بھی آئے تھے اور آج تو آپ نے جو چیزیں ہمارے سامنے بھی بہت سی باتیں اور آپ سے پوچھنی ہیں جو ہمارے پھر انشاءاللہ کسی وقت وصلفی صاحب میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ تشریف لاتے ہیں ہمیں وقت دیتے ہیں اور آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے ہزاروں لوگ میں دیکھتا ہوں آپ کا فون مسلسل پیدا ہوتا ہے پوری دنیا سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اپنی نشانیاں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہر زمانے پیدا کیا ہے ناظرین اجازت محرمت فرمائیے آپ کا فیضبان اجازت محرمت پھر ایک دفعہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی